دارالخیر فانڈیشن والاقبت للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آله وآصحابه أجمعین اما بعد يقول اللہ تبارک و تعالی فی کتابه الحكیم لَمَسْجِدٌ مُسِّسَعَ لَتَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَطْوًا تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ عِنْ يَتَتَخَرُوا وَاللَّهُ حِبُّ الْمُطْحِرِينَ تارو الخیر فانڈیشن کے صدر ہمارے ساتھی اور دوست فضیلت الشیخ شمیم مدنی صاحب ناظمِ اجلاس عرشد سکراوی صاحب دیگر علماءِ کرام حاضرینِ اعظام خواتینِ ملت قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع کی وضاحت کروں میں اپنی لکھی ہوئی ایک نات پاک کے چند بند آپ کے خدمت میں رکھتا ہوں یہ میری نات دار الخیر فانڈیشن کی طرف سے وائرل بھی ہوئی ہے اور انہوں نے ریکارڈ کر کے اس کو نشر بھی کیا ہے ان کی ادا سے پیاری کوئی بھی ادا نہیں دشمن سے انتقام کبھی بھی لیا نہیں چہرے میں ان کے چاند اُتر آیا ہو جیسے چہرے میں ان کے چاند اُتر آیا ہو جیسے انسا ہس جہان میں پیدا ہوا نہیں دشمن سے انتقام کبھی بھی لیا نہیں دنیا میں یوں تو آئے بہت خوب رو مگر دنیا میں یوں تو آئے بہت خوب رو مگر جز آمین کوئی بھی ججا نہیں ان کی ادا سے پیاری کوئی بھی ادا نہیں دشمن سے انتقام کبھی بھی لیا نہیں بازار میں ہوں یا کی ہوں میدان میدان جنگ میں بازار میں ہوں یا کی ہوں میدان جنگ میں ایک پل بھی ان کا دھیان خدا سے ہٹا نہیں دشمن سے انتقام دشمن سے انتقام کبھی بھی لیا نہیں تیبا کی پربہار فضاؤں پہ جان سار تیبا کی پربہار فضاؤں پہ جان سار ایسا ایسا نظیم شہر کہیں بھی دیکھا نہیں دشمن سے انتقام کبھی بھی لیا نہیں حاضرین دنیا میں کون سا ایسا مسلمان ہے جس کے دل میں شہرِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ دیدار کا شوق انگڑائیاں نہ لیتا ہے ہر مسلمان چاہتا ہے کہ وہ زیارتِ مسجدِ نبوئی سے مشرف ہو اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک بکشے ایک ایسی مسجد مسجد میں عبادت و ریاضت کر کے جس کی تعمیر میں کائنات کے امام مدنی سردار صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیش شریک رہے ایک ایسی مسجد جس میں ایک نماز ایک ہزار نماز کے برابر ہے کون ہوگا جو اس فضیلت کو ضائع کرنا چاہتا ہے وہ مدینہ الرسول جو مہجرِ رسول ہے وہ مدینہ جس نے صحابہ کو رسولِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دیا گویا جب مکہ والوں نے صحابہ کو ان کے گھروں سے بے دخل کر دیا اور ان کے شہر میں رہنا ان کا دوبھر کر دیا تو مدینہ والوں نے انہیں گلے سے لگا لیا اور اپنا بھائی بنایا قبل اس کے کہ میں زیارتِ مسجدِ نبوئی کے آداب بتاؤں تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہوں گا شہرِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کے حوالے سے بہت ساری حدیثیں وارد ہیں مدینہ منورہ کی فضیلت کے حوالے سے میں کچھ صحیح حدیثیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس شہر کا مقام کیا ہے اس کا مرتبہ کیا ہے مقتل مکرمہ کے بعد سب سے مقدس جگہ اگر کوئی ہے اس روحہ زمین پہ تو وہ یہی شہرِ رسول ہے جسے ہم مدینہ کہتے ہیں تیبہ کہتے ہیں تابہ کہتے ہیں اور اس کا پرانا نام یسریب ہوا کرتا تھا یہ شہر پہلے رہنے کے لائق نہیں تھا وبائی بیماریاں بہت پھیلتی تھیں اس لئے مدینہ کا کمر توڑ بخار بہت مشہور تھا جو بھی آتا تھا اکثر و بیشتر وہ بخار کی ضد میں آ جاتا تھا پیلے پڑ جاتے تھے لوگ یہاں کہ آب و ہوا بہت اچھی نہیں تھی جب مسلمانوں کے لئے ہجرت ضروری خرار دی گئی اور یہ بھی پابندی آیت کی گئی جو ایک بار اپنا دھر بار چھوڑ کر شہرِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا موتن بنا لے اور ہجرت کر کے مدینہ چلا آئے تو بغیر کسی شرعی عذر کے اب وہ مدینہ چھوڑ کے نہیں جا سکتا بہت سارے صحابہ جب مدینہ تشریف لائے بخار کی ضد میں آگئے حضرتِ بلال جیسے صحابی حضرتِ ابوبکر جیسے صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی لوگوں نے یہاں کہ آب و ہوا ٹھیک نہیں ہے آپ کو یہ محسوس ہوا کہ کہیں ہمارے صحابہ مدینہ چھوڑنے پہ مجبور نہ ہو جائیں آپ نے ہاتھ اٹھائیں دعا کیا اللہم حبی بلین المدینہ قَحُبِّنَا لِمَكَّةَ اُوَشَدَّ اے اللہ ہمارے لئے شہرِ مدینہ کو محبوب بنا دے جس طرح مکہ ہمارے لئے محبوب ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ مکہ سے بھی زیادہ اے اللہ مدینہ کی محبوب ہمارے دل میں ڈال دے یہ اس لئے کہ کہیں لوگوں کے پاؤں لڑکھڑا نہ جائیں اور لوگ شہرِ مدینہ چھوڑ کے بھاگنے نہ لگیں اور وہ اس وعید کا شکار ہو جائیں کہ مدینہ آنے کے بعد اگر بغیر عذر کے بغیر خصوصی پرمیشن کے کوئی مدینہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ مرتد قرار پائے گا بہت سنگین معاملات ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا تھی اللہم حبی بلین المدینہ تک حب بنا لے مکہ تا وشد وصحیحہ اور اے اللہ یہاں کی عاب و ہوا کو صحت بخش بنا دے روح پرور بنا دے صحت افضاء بنا دے اس لئے کہ عاب و ہوا یہاں کی ٹھیک نہیں ہے اللہ تو ٹھیک کر دے اللہم بارک لنا فی ساعیہ ومدیہ اے اللہ ہمارے پیمانوں میں برکت اتا کر دے ساع اور مد یہ پیمانے ہیں جسے ہمارے یہاں پہلے پیمانے چلتے تھے ناب کر کے جواب کسی کو کچھ دے دیتے اے اللہ ہمارے پیمانوں میں برکت اتا فرما دے وَنْخُلْحُمَّاحَ إِلَى الْجُحْفَةِ اور اے اللہ یہاں کے بخار کو تو جحفہ منتقل کر دے یہ مکہ مدینہ کے بیچ میں ایک جگہ تھی اور یہاں کے لوگ ابھی تک مشرک تھے تو آپ نے اس لیے کہا کہ یہاں کا بخار اے اللہ جحفہ منتقل کر دے تاکہ وہاں کے لوگ اہلِ کفر و شرک کی معاونت اور مدد نہ کر سکے اور یہ بخار کی زد میں آ کر کے اسی میں مشغول ہو جائیں اور کافروں کی مدد نہ کر سکے نبی کی دعاوں کی برکت کا نتیجہ یہ ہوا دھیرے دھیرے مدینہ کی آب و ہوا صحت بخش ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اب یہ مدینہ اپنے ساکنین کے لیے رہائش پذیروں کے لیے امن و امان کا گہوارہ بن چکا تھا یہاں کی آب و ہوا بہت ہی ہندہ خوشگوار اور صحت بخش ہو چکی اور یہ بھی آپ نے دعا کیا اے اللہ مکہ کے بالمقابل ڈول ورکت مدینہ میں دے دے اللہم مجعل بالمدینہ زعفی ما بمکت من البرکہ اے اللہ ڈول ورکت مدینہ میں دے دے اور ایک روایت میں اللہم مبارک لنا فی مدینتنا آپ نے دعا کیا اللہ ہمارے مدینہ میں برکت دے دے اللہم مبارک لنا فی سمرینہ اے اللہ ہمارے پھلوں میں برکت دے دے یہ نبی کی دعاوں کا نتیجہ ہے دوستو جو بھی مدینہ میں رہائش پذیر رہا ہے کچھ ماہوں سال اس نے گزارے ہیں آج بھی برکت کا آپ کو اندازہ ہوگا ایسے ایسے پھلوں سے اللہ روزیاں دیتا ہے ہم لوگوں نے وہاں ایسے ایسے فروٹ اور پھل کھائے ہیں اور دیکھے ہیں جو جلدی ہم اپنے ملک میں نہیں دیکھتا ہیں اور برکت کا یہ عالم ہے یہ ایک گونی اگر چاول لے آؤ لگتا ہے کہ یہ ختم نہیں ہو رہا ہمارے شیخ شمیم صاحب ہمارے ساتھ ہوا کرتے تھے اب پوچھئے برکت کا حساس مدینہ میں ہوتا ہے کہ آجی لوگ بچارے چند دنوں کے لیے جاتے ہیں خواب سا منظر ہوتا ہے لیکن آپ کچھ مہینے کچھ سال اگر وہاں آپ گزاریں تو آپ کو اندازہ ہوگا یہی وہ مدینہ ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم قرار دیا اس کو حرام قرار دیا اور آپ نے فرمایا اللہم اِنَّ ابراہیم حرم مکتا وَإِنِّ اُحَرِّ مُمَا بَيْنَ لَا بَتَيْهَا اے اللہ حضرتِ ابراہیم نے مکہ شہر کو حرام قرار دیا تھا اے اللہ میں مدینہ شہر کو حرام قرار دیتا ہوں اے اللہ دو پہاڑیوں کے بیچ میں جو ہے یعنی ایک دوسری روایت میں عائر سے لے کے سور تک یہ دو پہاڑیاں ہیں اور دونوں کے بیچ کا جو منطقہ جو ایریا ہے وہ حدودِ حرم ہے حرم کا مطلب سمجھتے ہیں آپ وہاں پہ فسپ و فجور کے کام نہیں ہوں گے جو حدودِ حرم میں مشرقین کا داخلہ بھی منع ہوتا ہے ہم تو وہاں پہ بورٹ لگا رہتا ہے یہاں سے حرم کے حدود شروع ہو رہے ہیں وہاں شکار نہیں کیا جائے گا وہاں کا درخت وہاں کھڑا نہیں جائے گا کوئی شکار اگر آرام کر رہا ہے تو اسے بھاگایا نہیں جائے گا یہ حرم ہے اور کائنات کے امام مدنی سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انم المدینہ کلکیر مدینہ کی مثال بھٹی کی طرح ہے تنفی خبثہ کما تنفی النار خبث الحدید والفضہ وینسع طیبہ مدینہ بھٹی کی طرح ہے اور جس طرح لوہار کی بھٹی جب اس میں آگ جلائی جاتی ہے تپایا جاتا ہے لوہے کو گرم کیا جاتا ہے تو مہل کچیل سب کچھ صاف ہو جاتا ہے ایسے مدینہ بھٹی کی طرح ہے لوگوں کو پاک و صاف کر دیتا ہے اور جو خالص حصہ ہوتا ہے نا لوہار کی بھٹی میں وہ بچ جاتا ہے ایک زمانہ آئے گا کہ جو خالص ایمان والے ہیں مدینہ میں وہ ہی بچیں گے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجف المدینہ فلات رجفات مدینہ میں تین جھٹکے لگیں گے اور اس کے بعد جتنے کافر اور منافق ہوں گے فاسق و فاجر ہوں گے منافق ہوں گے سب کو مدینہ نکال کے باہر ٹھیک دے گا اور ایک روایت میں ہے کہ وہ سب کے سب دجال کے پاس پہنچ جائیں گے دجال جب آئے گا مدینہ کے قریب ایک بالوالی زمین میں پڑاؤ ڈالے گا مدینہ میں دعفل نہیں ہو سکتا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے راستوں پہ گلیوں میں اللہ نے فرشتوں کو تینات کر رکھا فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھتی تو مدینہ میں دجال نہیں آ سکتا ہے اور تاعون کی بیماری مدینہ میں نہیں آ سکتا ہے اور ایسے ہی مکہ کے بارے میں بھی آیا ہے کہ مکہ شہر میں بھی دجال نہیں آ سکتا ہے تو دجال وہاں قریب آئے گا شہر میں نہیں آ پائے گا مدینہ میں جھٹکے لگیں گے جتنے منافق فاسق و فاجر ہوں گے وہ سارے نکل کے دجال کے پاس جائے گا ان دنوں ایک بڑا ہی پختہ ایمان والا آدمی دجال کے پاس جائے گا وہ مدینہ کے خریب پڑاو ڈال چکا ہو گا وہ مومن خالص کہے گا اشہدو انکت دجال میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی دجال ہے دجال اس کو آرے سے چیر دے گا دو ٹکڑے میں اور لوگوں سے کہے گا اپنے متبعین سے پیروکاروں سے اگر میں اس کو زندہ کر دوں تو کیا تم مجھے مانوں گے کہ میں اللہ ہوں دجال اس کو جوڑ کر کے اور زندہ کر دے گا یہ اللہ اس کو پاور دے گا بہت بڑا فتنہ ہوگا یہ زمین پہ دجال اسی لئے تو لوگ دھوکہ کھا جائیں گے دجال آئے گا تو پہلے صلاح و تقویٰ کا دعویٰ کرے گا پھر نبوت کا دعویٰ کرے گا اور پھر علوہیت کا دعویٰ کر دے گا جنت و جہنم لے کے پھیرے گا ایک ہاتھ میں روٹی کا پہاڑ اور دوسرے ہاتھ میں پانی کی نہر لے کے پھیرے گا زمین سے کہے گا سبزہ ہوگا تو سبزہ ہوگائے گی اور آسمان سے کہے گا بارش ہو جا تو بارش ہو جائے گا بتائیے کون دھوکہ نہیں کھائے گا لیکن نبی فرماتے ہیں جو اس کی جنت ہے وہ جہنم ہے جو جہنم ہے وہ جنت ہے اور سب سے زیادہ گوار جاہل تیہاتی اس کے پیر اٹھا رہا ہے ابھی سوشل میڈیا پہ مدینے میں ایک پڑوسی ملک کے زائر عمرہ کرنے کے لیے گزرگ آتے ہیں ان کی تصویر سوشل میڈیا پہ بڑی وائرل ہوئی لمبی سفید ڈاڑی ہے سر پہ عمامہ اور پگڑی ہے نورانی چہرہ ہے سفید چادر لپیٹے ہوئے اب حدود حرم میں لوگوں نے دیکھا ہاتھ میں تصویر پکڑے ہوئے ہیں عصا اور لاتھی لیے ہوئے ہیں لوگوں نے ان کی تصویر وائرل کر دی اب لوگوں کوئی ان کو چوم رہا ہے کوئی چاٹ رہا ہے کوئی برکت حاصل کر رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے یہ تو فرشتوں میں سے لگتے کوئی کہتا ہے یہ تو ولی ایک عربی شیخ نے کمنٹ کیا اس پہ لوگوں کی جہالت کا یہ عالم ہے یہ ایک بکری کا چرواہہ جو خود کہہ رہا ہے کہ میں بکریوں بیچ کو عمرہ کرنے آیا ہوں میں بکری کے چرواہہ تھا پڑا لکھانے ہوں گوار آدمی لوگ اس کو چومنے چھاٹنے لگتے ہیں برکت حاصل کرنے ایسے مناظر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے مدینہ میں کوئی گمبت خضرات کا نشانہ لے کر کے بیٹھا ہوا ہے ہاتھ اٹھا کے رو رہا ہے قبلے کی طرف بیٹھ کر کے اللہ سے دعا کرنے کی توفیق نہیں ہوتی لیکن گمبت خضرات کا نشانہ ساد کے بیٹھے رہے ہیں ہم نے تو قوالی پڑھتے ہوئے بھی کچھ لوگوں کو پکڑا ہے پڑوسی ملک میں خاص طور سے اتنی جہالت ہے وہاں کی کچھ عورتوں کو ہم نے دیکھا ایک بار حلقہ بنا کے بیٹھی ہوئی تھی گمبت خضرات کا نشانہ ساد کے اور ہاتھوں میں ڈائریاں پکڑی ہوئی ہیں اور جھوم جھوم کے قوالی پڑھ رہی تھی وہاں ہم لوگوں کی ڈیوٹی لگتی تھی وہاں جا کے ان کی ڈائریاں بھی ہم لوگوں نے چھین لیں اس میں قوالی لکھی ہوئی تھی یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ ایسے لوگوں کی حکومت وہاں پہ ہے کہ لوگوں کی دال نہیں گلتی ہے لیکن وہاں تو قوالوں کا ڈیرے بیٹھتے اور چومنے چاٹنے کا کہ قبر رسول کیا پورے مدینے کی مٹیاں خود خود کے لوگ اٹھا لے آتے لیکن ایسے لوگوں کی دال نہیں گلتی ہے جالیاں کھار کے لے آئیں جالی چومنے کے چکر میں کتنے حاجی لوگ رہتے جالی چومنے کوئی فضیلت نہیں ہو میں آپ کو بتاؤں گا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ عربی شیخ نے یہ کمنٹ کیا کہ ایک گوار دیہاتی کے اتنے پہرکار ہو گئے سوشل میڈیا پہ جو بیچارہ بکریوں کا چروہا ہے تو سوچو دجال جب آئے گا اس کے کتنے پہرکار ہو گئے وہ تو اتنی نشانیاں لے کے آئے گئے ان کے پاس تو کوئی نشانی نہیں ہے وہ اتنی نشانیاں لے کے آئے گا تو کتنا لوگ دھوکہ کھائیں گے جب نورانی چہرے سے لوگ اتنا دھوکہ کھا جاتے گے تو ایک آدمی آئے گا دجال کے پاس اس کو آرے سے چیر کے پھر اس کو زندہ کر دے گا تو وہ آدمی کہے گا مَا كُنْتُ عَشَدْتَ بَصِيرَةً فِيقَ مِنِّ الْيَوْمِ بخاری کی روایت اب تو مجھے پختہ یقین ہو گیا کہ تو ہی دجال ہے اس لیے کہ ہمارے نبی نے یہ بھی بتایا تھا کہ دجال لوگوں کو دو ٹکڑوں میں چیر کے پھر زندہ کر دے گا اب ایک دم کانفیڈنس کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ تو ہی دجال ہے لیکن دوستو اس کے لیے ایمان جب پختہ ہوگا عقیدہ مضبوط ہوگا تب آدمی کو شناخت ہو پائے گی کہ یہ دجال ہے تو ورنہ دھوبا کھانا یقینی ہو جائے گا مدینہ شہر کی فضیلت کے بارے میں میرے بھائیوں بہت سی روایتیں ہیں ایک بڑی پیاری روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنِسْتَتَا يَمُوتَ بِالْمَدِينَةِ فَالْيَمُتُ جو مدینے میں مرنے کی طاقت رکھتا ہے وہ مدینے میں مرے فَإِنِّي أَشْفَعُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ يَمُوتُ بِهَا جو مدینے میں مرے گا قیامت کے دن میں اس کے لئے شفارش کرو گا اور ایسی ہی ایک روایت میں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زمانہ آئے گا کہ ایمان مدینے میں سمٹ کے رہ جائے گا جیسے ساپ اپنے سراخ اور بل میں سمٹ کے رہ جاتا ہے ادھر ادھر ساپ پھرتا ہے آخیر میں کہاں آتا ہے سراخ اور بل میں مدینے سے ایمان کی شوائے پوری دنیا میں پھیلی اسلام کا علم پوری دنیا میں بلند ہوا اور ایک زمانہ آئے گا کہ ایمان مدینے میں سمٹ کے اس طریقے سے بہت ساری روایتیں ہیں مدینے کی فضیلت کے بارے میں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے من صبر علی لعوائیہ و شدتیہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ مدینے میں وبائی بیماریاں پھیلتی تھیں بہت زیادہ وسائل نہیں تھے وسائل فراوان نہیں تھے تو آپ نے فرمایا جو مدینے کی شدت اور سختی پہ سبر کرے گا میں اس کے لئے خیامت کے دن دوا بنوں گا یا شبارش کروں گا اور قرآن مجید میں پڑھتے ہیں لَمَسْجِدُ اُسْسَا لَتْتَقْوَى مِنْ أَوَّلَ يَوْمٍ أَحَقُ جس کی بنیاد تقویٰ پر ہے اس سے مسجد رسول کو مراد لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ میں نے مدینے کی کچھ فضیلت آپ کے سامنے رکھی ہے اب آئیے ذرا زیارت کی طرف آتے ہیں زیارت کے حوالے سے ایک بات آپ جان لیجئے زیارت مدینہ کا آپ کے حج سے کوئی تعلق نہیں ہے شاید آپ کو عجیب لگے اگر کوئی شخص کسی بنیاد پہ مکہ جا کے مناسق حج ادا کر کے شاعر ادا کر کے واپس آ جاتا اور مدینہ جانے کے اسے توفیق نہیں ملتا قیم نہیں ملتا کہ کیا کہیں گے اس کا حج ہوا یا نہیں ہوا حج کے جتنے ارکان ہیں جتنے مناسق ہیں وہ مکہ اور مکہ کے خریب میں جیسے منا مزدلفہ عرفات یہیں ادا ہوتے ہیں لیکن جب ایک آدمی اتنا روپیہ پیسہ خرچ کر کے جاتا ہے اس دیار معظمہ مقدسہ کی طرف تو کون نہیں چاہے گا کہ وہ شہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسجد نبوی کی زیارت کریں تو اگر یاد رکھیں قبر رسول کی زیارت کی نیت کر کے آپ نہیں جا سکتے ہیں فرمائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَّا إِلَىٰ تَلَاطَتِ مَسَاجِدِ سرک تین مسجدیں ایسی ہیں جس کی طرف شد رحال جائز ہے یعنی آپ تیاری کر کے سامان سفر لے کر کے ارادہ بنا کے سرک تین مسجد کی طرف سفر کر سکتے ہیں ایک مسجد حرام خانہ کعبہ اور ایک مسجد نبوی اور ایک مسجد اقصہ تین مسجدیں تو جب آپ مدینہ تیبہ جائیں مسجد نبوی کی زیارت سے مشرف ہو تو اس کے آداب یہ ہیں کہ آپ سب سے پہلے مسجد نبوی میں جا کر کے جو مسجد میں جانے کا صلیخہ سکھایا گیا ہے دعا سکھائی گئی ہے اللہم افتح لی ابواب ورحمت دعا قدم رکھیں مسجد رسول میں آپ جائیں اور دو رقع تحییت المسجد ادا کریں اور اگر آپ کو موقع ملتا ہے تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ جنت کے باغیچوں میں سے جنت کی کیاریوں میں سے جو کیاری ہے وہاں اگر آپ کو اللہ توفیق دیتا ہے جگہ مل پاتی ہے تو آپ وہاں نماز ادا دیجئے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مابین بیٹی و ممبری میرے گھر میرے حجرے اور میرے ممبر کے بیچ کی جو جگہ ہے روزت من ریاض الجنہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے تو اگر اللہ آپ کو توفیق دیتا ہے تو وہاں پڑھے نہیں تو پوری مسجد میں کہیں بھی آپ کو جگہ ملے تو آپ نماز ادا کریں تحییت المسجد اور اس کے بعد نہایت عدب اور سکون کے ساتھ اب جب آپ نبی کی مسجد میں آگئے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق بنتا ہے کہ آپ ان کی خبر مبارک پہ آئیں اور نہایت عدب کے ساتھ خاموشی کے ساتھ کھڑے ہو کر کے اور آپ سلام پڑھیں درود ابراہیمی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں الصلاة والسلام علیہ یا رسول اللہ چونکہ قبر مبارک وہاں آپ کے سامنے ہوتی اس کے بعد دائیں طرف تھوڑا سا آگے بڑھ کر کے آپ حضرت ابو بکر صدیق کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کر کے کہیں السلام علیہ یا ابا بکر صدیق رضی اللہ عنہ پھر تھوڑا سا اور آگے بڑھ کر کے خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کر کے آپ کہیں السلام علیہ یا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ نہ تو وہاں جالی چومنے کی کوشش کیجئے نہ کوئی غیر اخلاقی حرکت کیجئے جس سے وہاں جی کوئی ایسی غیر اخلاقی حرکت وہاں پہ نہ کیجئے جس سے سیکوٹی کے افسران کو تکلیفیں ہوتی ہیں پریشان ہو جاتے ہیں بجارے سیکوٹی والے یہ خاص طور سے ہمارے ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش کے حاجیوں سے یہ لگے رہتے ایک ہاتھ میں کہ کہیں سیکوٹی کے لوگ غافل ہو جائیں تھوڑا سا تو جالی چونے کا اگر موقع مل گیا ایک حاجی صاحب کو میں نے کہتے ہو سنا کہہ رہے تھے جالی چون کے آؤں گا مارنا ہوگا مار دیں گے آقا کے قدموں میں جان دے دوں گا لیکن جالی ضرور چونوں گا یہ جہالت کا عالم ہے اسی لئے میں نے کہا تھا چون لینا بڑھ کے جالی ہے یہ گستاخی جناب وہ نظم شیخ بول رہے تھے لیکن مجھے وہ اس کے مصرے زیادہ یاد نہیں ہے کیونکہ وہ وہ نظم میں دیکھ نہیں سکا تو اس کی کوئی فضیلت میرے بھائی وارد نہیں ہے کتنے لوگ وہ لیٹر لے کر کے آتے ہیں ایک حاجی صاحب باقاعدہ وہ خط لے کر کے آئے تھے روزہ رسول پورا ایڈریس اس کو پر لکھا ہوا تھا پڑوزی ملک کے اور وہاں یونیورسٹی کے ہمارے جامعہ اسلامیہ کے طلبہ کی ڈیوٹی لگتی تھی باقاعدہ ایک طلبہ علم کی ڈیوٹی وہاں لگی تھی اس کو انہوں نے وہ لیٹر دیا اور کہا کہ کسی طرح بھی جالی کے اندر یہ لیٹر آپ ڈال دینا پورا ایڈریس اس کو اوپر لکھا ہوا تھا کہتے آپ لوگ مجاورے رسول ہیں آپ اس لیٹر کو پہنچا دینا تو وہ طلبہ علم لے کر کے نورسٹی آگئے اور اس لیٹر کو جب پھارا ہم لوگوں نے نوز باللہ کسی لڑکی نے وہ حاجی صاحب کو دیا تھا کہ یہ لیٹر لے جا کر کہ آپ روزے میں ڈال لینا خون سے اس نے لکھا ہوا اور اس نے لکھا تھا کہ آقا فلا لڑکے سے میں محبت کرتی ہوں میرے گھر والے شادی نہیں ہونے دے رہے ہیں پلیز آقا میری مدد کیجئے نوز باللہ جہالت کا یہ عالم ہے اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی کام رہ دیا کہ سب کی شادیاں کراتے پھریں تو آپ جائیں گے تو آپ خود دیکھیں گے کہ میرے بھائیوں ابھی بھی کہنے کے لیے یہ علم اور ٹیکنالوجی اور سائنس کا زمانہ ہے لیکن قسم اللہ کی لوگوں کے دل کی دنیا بھی اندھیر ہے اور عقیدے کے باب میں لوگ اتنے پیچھے ہیں سینوں میں ایمان اتنا کمزور ہے اتنا پس پسا ہے اور عقیدہ اتنا بگڑا ہوا ہے کہ میں تو کہتا ہوں آج عقید توحید کی اتنی صدی ضرورت ہے کہ اتنا کھانے پینے کی ضرورت نہیں کیا سمجھتے آپ توحید آپ سمجھتے ہو لیکن اکثریت ناشنا ہے توحید سے چلے جاتے ہیں وہاں لیکن مسجد نبوی اور خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کی توفیق ہے نہیں ہوتی کتنے ایسے ہرما نصیبوں کو ہم نے بدنصیبوں کو دیکھا ہے جو اگر نماز پر بھی لیتے ہیں مسجد نبوی اور خانہ کعبہ میں وہاں پس کرتے ہیں نماز دہراتے ہیں کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی ہے اب کتنے لوگ تو جاتے ہی نہیں ہیں بلقصد جماعت کا وقت ہوگا تو کمرے میں بیٹھے رہیں گے اکیلے نماز پڑھ لیں گے بولتے ہیں یہاں ہماری نماز اسی لئے میں نے وہ طالب علم کے زمانے میں کہا تھا یہ نظم میں نے کہی تھی آج سے پچیس سال پہلے کہ خانہ کعبہ کے دروازے سے لوٹاتے ہیں گھر ادا کر لی نمازیں تو یہ فرماتے ہیں سارے سجدے گئے بیکار چلو پھر سے پڑھیں ہو گئے ہم تو خطاکار چلو پھر سے پڑھیں ہو گئے ہم تو خطاکار چلو پھر سے پڑھیں اب کوئی جرم یہاں رہ کے نہ ہم سر لیں گے لوٹ کے جائیں گے اج میر میں حج کر لیں گے ایک حاجی صاحب منا میں ملے ہمارے اٹوا سائیڈ کے تھے کہنے لگے سات حج بابو کیے ہیں ساتوہ حج ہے میں نے کہا کئیسے حاجی صاحب لگتا تو نہیں ہے کہ آپ اتنے سارے حج کیوں کہنے لگے چھ مرتبہ بابو اجمیر گئے چھ حج ہو گیا یہ ساتوہ میں نے کہا حاجی صاحب توبہ کیجئے یہ پہلا حج ہے دھنگ سے کر لو اور نہ یہ بھی نہیں ہوگا ایسے ایسے جائے تو میرے بھائیو زیارت مسجد نبوی آپ عدب کے ساتھ مسجد نبوی میں جا کے نماز پڑھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ آ کے آپ سلام پڑھیں حضرت ابوبکر کی قبر پہ حضرت عمر کی قبر پہ اور اس کے بعد جب تک آپ مدینہ میں رہیں کوشش کریں کہ آپ نماز پنجگانہ کا احتمام مسجد نبوی میں جائیں لیکن جو یہ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ چالیس نمازیں اگر پوری نہیں ہوتی ہیں مسجد نبوی میں تو حاج ہی نہیں ہوگا یہ بات میں پہلے بتا چکا ہوں کہ مدینہ تیبہ یا مسجد نبوی کی زیارت سے حج کا کوئی تعلق نہیں حج کیوں نہیں ہوگا اور اس سلسلے میں لوگ ضعیف حدیثیں پیش کرتے ہیں کہ چالیس نماز جو پڑھے گا مسجد نبوی میں اس کے لیے جہنم سے برات اور آزادی لکھ دی جائے اولاں تو یہ حدیث صحیح نہیں ہے حدیث صحیح کیا ہے وہ حدیث اس طرح ہے من صلی اللہ اربعین یوماً فی جماعت یدرکت تکبیرتالعولہ کتبت لہو براءتان براءت من النار و براءت من النفا اللہ کے لیے جو چالیس دن چالیس دن وہ کیا کرے گا جماعت سے تکبیر اولا فوتنا ہو کئی بھی پڑھے کسی بھی مججد میں وہ مججد نبوی کے لیے خاص نہیں ہے جنرل ہے اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے دو براءتیں لکھ دی جاتی ہیں ایک تو نفاق سے براءت اور ایک جہنم سے براءت آزادی براءت کا مطلب آزادی تو جہنم سے آزادی اور نفاق سے آزادی لکھ دی جاتی ہیں تو کوشش کیجئے کہ مسجد نبوی میں زیادہ سے زیادہ رہ کر کے آپ ذکر کریں پران پڑھیں اور عبادت کریں بہت سارے حاجیوں کو ہم نے دیکھا ہے شاپنگ میں بہت سارا وقت زائے کرتے ہیں بساوقات نمازیں بھی چھوٹ جاتی ہیں شاپنگ کے چپتر میں تو یہ نہیں ہونا چاہیے اسی طریقے سے اگر آپ کو موقع ملتا ہے تو آپ بقیو الہرکت اور شہداء اہود کی بھی زیارت کر سکتے ہیں بقی خبرستان مدینہ کے مسجد نبوی سے بلکل متصل ہے اہود تھوڑا سا دور ہے عام طور پر حجاج وہاں سے شریف لے جاتے ہیں تاریخی لڑائی یہاں پہ ہوئی تھی جس میں بہت سارے صحابہ شہید ہوئے تھے اور وہ وہیں پہ مدفون ہیں اور بالخصوص سید الشہداء حضرت حمزہ نبی بیتے چاہد طالب علمی کے زمانے میں میری ڈیوٹی لگی تھی شہداء اہود پہ جہاں یہ لڑائی ہوئی تھی اہود پہاری کے پاس یہاں بھی جہالت کے عجیب عجیب نمونے سامنے آتے پڑوسی ملک کے ہری پگڑی والوں کا ایک ریلہ آتا ہے میری ڈیوٹی لگی تھی وہ ریلہ آتے ہی انہوں نے وہ جو جالی ہے گراؤنڈ میں جو وہاں باؤنڈری ہے وہاں کچھ چیزیں بادنا شروع کیا انہوں نے کچھ چیتھڑے یا دھاگے اس طرح کی چیزیں تو میں نے انہوں نے منہ کیا کہ بھئی آپ جس طریقے سے قبرستان کی زیارت کی جو آداب بتائے گئے ہیں یہ آپ جا کر کے دعا پڑھیں اسلام علیکم اہل دار خوم من المومنین والمسلمین وَإِنَّا اِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَقَمُ الْعَافِعَ اس طرح مختلف الفاظ ہیں دعا سکھائی گئی ہے جس طرح قبرستان میں آپ جاتے ہیں تو آپ دعا پڑھئیے اور ان کے لئے آپ دعا کیجئے نہ کہ آپ ان سے مانگئے آپ برکت حاصل کیجئے یہاں پہ آپ چیتھڑے باندیئے یہاں پہ آپ آگے باندیئے یہاں پہ آپ تعویز لٹکائیے یہ درست نہیں ہے اب وہ ہری پگڑی والے صاحب لال پیلے ہونے لگے تم لوگ یہاں حکومت کے سعودی حکومت کے دلال ہو اور نہ جانے کیا کیا سنانے لگے تو وہاں پہ سیکورٹی بھی ہوتی ہے پولیس کا عملہ بھی ساتھ میں ہوتا ہے یہ ایسا اگر کچھ ہو تو آپ ہمیں اشارہ کیجئے اور ہری پگڑی والوں سے کہنے لگا کہ دھنگ سے جو طریقہ ہے اس طریقے پہ آپ زیارت کیجئے اور جو آپ کی گائیڈنس کے لیے یہاں پہ لوگ لگے ہیں جو قرآن سنت کی روشنی میں آپ کی رہنمائی کرتے ہیں ان کی باتوں کو آپ فالو کیجئے اور اگر بہت زیادہ الٹی سیدھی حرکتیں آپ کریں گے تو پھر ایسی جگہ بھیج دیں گے کہ آپ کو اپنے ملک بھی جانا نصیب نہیں جب اس نے دھم کی دیا جب جائیں گے مدینہ وہاں چھوٹی چھوٹی سات مسجدیں جہاں پہ خندق کی لڑائی ہوئی تقریباً وہ منطقہ وہ ایریا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہاں بھی ہم نے دیکھا مار دورت لائن لگائے کتار میں کھڑے رہتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے جب کی کوئی فضیلت نہیں ہے وہاں پہ ہم نے دیکھا مار دورت سبھی ایک ساتھ وہ چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے ہاں آپ کو زیارت کرنی ہے مسجد قبا جائیے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے من تطہرہ فی بیٹیہی ثمہ اتا مسجد قبا فسلہ فی رکاتین کانک عمرہ دھر میں جو وضو کرے اور اس کے بعد مسجد قبا ہے دو رکات نماز پڑھے عمرے کے برابر سوال ملتا ہے تو وہاں آپ جائیے اسی طریقے سے جو تاریخی جگہیں ہیں مدینے میں آپ اس کو ایک ہسٹوریکل پیلس ہونے کے ناتے تاریخی جگہ ہونے کے ناتے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں لیکن وہاں پہ کوئی خاص عبادت کے لیے زیارت کے ارادے سے کہ اس کی کوئی فضیلت ہے جس کی فضیلت وارد نہیں ہے تو یہ درست نہیں ہے تو یہ کچھ عداب میں نے آپ کو بتائے ہیں روزہ میں آپ مسجد نبوی میں کچھ ایسے بھی حاجیوں کو دیکھیں گے کہ وہ روزے کے سامنے جب آتے ہیں تو جب پلٹتے ہیں تو وہ الٹے قدم چلتے ہیں مرتے نہیں ہیں کہتے ہیں جو ستافی ہوگا اب یہ کون سا عجب ہے پیچھے اگر کوئی عورت ٹکرا جائے یہ پیچھے تو آپ دیکھنے رہے ہیں تو ایسی الٹی سیدھی حرکتیں کرنے والے آپ کو بہت ملیں گے اگر یہ علم جو آپ سیکھ کے جا رہے ہیں کہ زیارت کا صحیح طریقہ کیا ہے آپ دوسروں کو بھی پیار سے محبت سے سمجھانے کی کوشش کیجئے لیکن ایک بات یاد رکھئے اتنے آسانی سے لوگ نہیں سمجھیں گے ہم لوگوں نے وہاں دیکھا ہے مشاہدہ کیا ہے کیسٹ اور کتابیں بھی ہم لوگ تقسیم کرتے تھے حاجیوں کو فری میں دے رہے ہیں فری آف توش حاجی صاحب یہ کتاب لے لیجئے اس وقت کیسٹ کا زمانہ چلتا تھا یہ کیسٹ فری میں آپ کون دے رہے ہیں آپ سنیا اس میں نہیں 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 یہ وہابیوں کی کتاب ہے اور اس کو مہات نہیں لگائیں گے ہمارے مولوی نے کہا ہے کہ کوئی بھی چیز وہاں تمہیں دیں گے پڑھنے کے لیے تو اس کو لینا نہیں ہے ہاتھ میں لگانا ہے یہ دراصل جو زہر بھرتے ہیں نا زہر بھولتے ہیں لوگوں کے دماغ میں یہ جو دجال بیٹھے ہوئے ہیں شیاطین بیٹھے ہوئے ہیں شیاطین و لنس یہی سے وہ کان بھرنا شروع کر دیتے ہیں جانا تو ایمان بچا کے آنا وہاں مسجد نبوی و خانہ کاوہ میں وہاں کے اماموں کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا یہ ان کے وہاں ایمان بچانا ہے میرے بھائیوں اکثر میں کہتا ہوں کہ جب اللہ مہر لگا دیتا ہے دلوں پہ تو خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کی دہلی سے آدمی واپس آ جاتا ہے مگر اسے وہاں بھی ہدایت ہے تو اللہ سے دعا ہے کہ مولا جو بھی زائرین حجات جا رہے ہیں زیوف الرحمن ہیں یہ لوگ وفد اللہ ان کو کہا گیا ہے یہ اللہ کا وفد ہے اللہ کا وفد ہے یہ یہ جا رہے ہیں تین لوگوں کو اللہ کا وفد تہا گیا ہے الغازی والحاج والمعتمر جو اللہ کے راستے میں غزوہ کرتا ہے جو حج کے لیے جاتا ہے یا جو عمرے کے لیے جاتا ہے یہ اللہ کا وفد ہے جیسے ڈیلیگیشن کو یہ ہوتا ہے بادشاہوں کے وہاں جاتا ہے وفد جاتا ہے تو بادشاہ کیا کرتے ہیں تحفہ دیتے ہیں تقریم کرتے ہیں ایسے یہ لوگ اللہ کے مہمان ہیں اللہ کا وفد ہے اور اللہ انہیں ضرور ان کی تقریم کرے گا بس شرط یہ ہے کہ میرے بھائی اور نیتوں میں اخلاص پیدا کیا حلال کمائی سے آپ زیارت کے لیے جائیے حج اور عمرہ کے لیے جائیے اپنی کمائی حلال وہ انشاءاللہ حج کے فضائل میں ادھر نہیں جانا چاہتا وہ دوسرے لوگوں کا موضوع ہے انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے حج کے جو فضائل ہیں اس کے مسائل ہیں اہمیتیں ہیں اور حاجیوں سے سرزد ہونے والی بہت ساری غلطیاں ہیں عملی مشک ہے وہ سب انشاءاللہ ایک ایک کر کے آپ کے سامنے آئے گا اللہ سے دعا ہے کہ مولا ہر مسلمان کو جو ہے وہ ان بلادے معظمہ مقدسہ آتی زیارت کی اللہ سبحانہ وتعالی توفیق بکشے اور سب کو اللہ تعالی اتنی مالی فراوانی عطا کرے کہ وہ خانِ کعبہ تک جائیں اور اسی طریقے سے مسجدِ نبوی میں بھی نماز پڑھنے کی سعادت حاصل کریں اللہ سب کے حج اور عمرے کو قبول فرمائے آمین و ماتوفیق اللہ بللہ و صلی اللہ علیہ نبینا محمد السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ